اسلام علیکم ایورس میں ہوں نیلہ فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں سولہ پور کا دالچا یہ باورچی ریسپی ہے اور یہ دالچا بہت ہی بزیدار بنتا ہے اسے ایسے ہی بنائیے گا جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ دو کلو دالچے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک کلو کی بنانی ہے تو سارے مسالوں کو آدھا کر لیں تو دیکھیں کس طرح سے بنتا ہے یہ سولہ پور کا دالچا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے دو کلو مٹن لیا ہے اسے ہم نے اچھے طرح ساف کر کے دھو لیا تھا اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں اسے کے ساتھ ہمیں دالیں لینا ہے دالوں میں ہم نے آدھا کلو مسور کی دال لی ہے اور پاؤ کلو یعنی کیٹو فیفٹی گرام مون کی دال لی ہے اسے چن لیں اور چن کر اسے اچھے سے دھو کر گلالیں گلالے میں ہم نے حلدی کا استعمال کیا ہے نمک ایڈ نہیں کیا صرف حلدی ایڈ کر کے اسے گلالیا ہے اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں اب ہم کچھ گرم مسال لیں گی جسے ہم بارک پیس کر الگ رکھیں گے تو گرم مسالوں میں آپ کو لینا ہے 1 ٹیپسپون شہازیرا 1 ٹیسپون لونگے 1 فورٹ ٹیسپون جائی فل کا تکڑا 12 ہری الائچی اور 3 انچ کا دالچینی کا تکڑا اسے ہم بارک پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد اسے چاہے تو کسی کیری بیگ میں بند کر کے رکھتے ہیں یا کسی ایڈ ٹائٹ ڈبے میں تاکہ جو اس کی خوشبو ہے وہ باہر نہ جائے اب ہم نے ایملی لینا ہے 50 گرام ایملی کو ہم اچھے سے صاف کر لیں گے یعنی اس میں جو بیج وغیرہ ہوتے ہیں اسے نکال دیں گے اسے اچھے سے دھولیں گے اور اس کے بعد اسے بھی گو دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں آدھا کیلو پیاس لینا ہے پیاس کو اس طرح سے لمبائی میں پتلا پتلا کٹ کر لیں اور اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں اس دالچے میں دو قسم کی سبزیاں اٹ کی جاتی ہیں جیسے مہتی کی بھاجی اور کھٹے چکے کی بھاجی تو یہ دونوں ہم نے ایک ایک کپ لے لیا ہے اور ایک کپ ہی پودینہ بھی لیا ہے اور انہیں ہم نے اچھے سے صاف کر کے دھولیا تھا انہیں بھی سائیڈ میں رکھ دیں یہ کھٹے چکے کی بھاجی ہے یہ دالچے کیلئے ضروری ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے اگر اٹ کریں گے تو اور بھی بیٹن ملتا ہے دالچہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈھائی کپ کے اتنا آئل اٹ کرنا ہے اب اس میں آدھا کلو کٹے ہوئی پیاز اٹ کر دیں یاد رہے کہ ہم دو کلو دالچے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس پیاز کو ہمیں ایک گولڈن براؤنے تک پرائے کرنا ہے جب پیاز ہلکی ہلکی براؤنہ شروع ہو جائے تو اس میں ٹو ٹیپی سپون کسوری میتی دو انچ کا دالچنی کا تکڑا اور پانرہ سے بھی اس لاؤنگیں اٹ کر دیں گے اسے بھی ہم ساتھ میں ہی بھونیں گے اسے ہم میڈیم آج پر بھون رہے ہیں جب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تو ہمیں اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ اٹ کرنا ہے پوٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور پوٹیبل سپون ہی ادھرک کا پیسٹ اٹ کر دیں ادھرک لسن اٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سی بھوننا ہے اب ہم اس میں قٹے ہوئے ٹاماتوے اٹ کر دیں گے آدھا کیلو ٹاماتو کا انہوں نے پتلہ پتلہеро بھونے کٹ لیا ہے اس طرح سے اور اسے اٹ کر دیں تمارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تمارٹر کو نرم ہونے تک اس میں ون ٹیبل سپون کے اتنا حلدی پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ جو مسالہ ہے کافی ڈرائے ہو گیا تھا اور اسے اچھے سے بھون لیں گے کچھ ایک میٹ تک تیز آج پر اب اس میں ٹری ڈیبل سپون سپائسی چیلی پاورڈر ایڈ کریں گے ہم واپس سے یاد دلا دیں کہ ٹو کیجی کا ہم بنا رہے ہیں دالچا اس لئے ہم نے اس میں ٹری ڈیبل سپون کے اتنا مرچے ایڈ کی ہے جو پرفیکٹ ہوں گی اب ہم نے اس میں ایک کپ کے اتنا پانی بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو گریوی ہے وہ پتیلی میں نہ چھپ کے اب جوائل ہے اوپر آ گیا ہے اس میں ہمیں مٹن ایڈ کر دینا ہے مٹن ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے دس مٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تیز آنچ پر اسے کے ساتھ ہی اس میں ایک گلاس کے اتنا پانی بھی ایڈ کر دیں ہم نے اس وقت آنچ کو تیز کر دیا ہے اور اسے تیز آنچ پر اچھی طرح سے بھوننا ہے تو یاد رہے کہ دس مٹ تک ہم اسے بھونیں گے اور اسے بیچ ہم اس میں کچھ ڈرائے مسالے ایڈ کر دیں گے تو مسالوں میں آپ کو فور ٹیبل سپون کے اتنا دھنیا پاؤڈر ایڈ کرنا ہے اس وقت ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے اتنا نمک ایڈ کر رہے ہیں آپ اپنی حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جسے ایک کلو کی ریسپی چاہیے نا تو ہم ڈسکرپشن باکس میں ریسپی لکھ دیں گے تو آپ اسے صاف سے بنا لیجئے گا آپ ڈسکرپشن باکس کو چیک کر لیجئے گا اس میں ریسپی لکھی ہوگی اس سے بھونتے ہوئے کچھ دس میٹ ہو چکے ہیں اور آئل جو اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اکنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ جو مٹن ہے وہ گل جائے اب ہمیں مٹن کی گلنے تک اس سے گلانا ہے اگر مٹن کو گلنے میں ٹائم لگے تو آپ بیچ میں مٹن نکال کر کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں لیکن کوئی مٹن جلدی بھی گلتا ہے تو آپ اپنی حساب سے مٹن کو گلا لیں اور بیچ بیچ میں چمچ ضرور چلائیں تاکہ جو مسالہ ہے وہ نہ چھپکے اگر پتیلی میں یہ مسالہ چھپک جائے تو فوراں ہی پتیلی کو بدل دیں جب بھی آپ مٹن گلنے یا کوئی سالن بنائے اگر پتیلی میں جو مسالہ ہے وہ جل چکا ہے تو فوراں ہی آپ کو پتیلی بدل دینا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں مٹن کو گلنے میں جو ہے ایک گھنٹہ لگ گیا تھا تو جو مٹن ہے وہ گل چکا ہے بہت زیادہ نہیں گلنے کہ بلکل بھونتے بھونتے ہی تکڑے ہو جائے گا ہاں سے توڑنے پر ٹوٹ جا رہا ہے اس وقت ہمیں اس کے اندر لوکی آئٹ کرنا ہے لوکی جو ہے نا آپ یوز کرنے سے پہلے تھوڑا سا چک لیں کھا کر دیکھ لیں کیونکہ کوئی کوئی لوکی جو ہے نا وہ کڑوی بھی ہوتی ہے اگر لوکی آپ نے چکھا نہیں اور ایٹ کر دیا تو آپ کی پوری ڈش خراب ہو جائے گی اور پورا جو دالچہ ہے نا وہ بھی خراب ہو جائے گا تو اس لئے لوکی کو ضرور چک لیا کریں اور اس کے بعد ہی ایٹ کریں کسی بھی ڈش میں یہ بہت ضروری بات ہے کبھی کبھی شادیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ دالچہ جو ہے کڑوہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے تو لوکی کو اسی طرح سے چک کر ایٹ کریں اسے ہم نے دو دو انچ کے موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب ہم اسے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے گوشت کو گلانی کے لئے پانی ایٹ کیا تھا نا تو اس وقت بھی اس میں پانی ہے اگر مسالہ جو ہے ڈرائے ہو جائے تو آپ اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں اتنا پانی ایٹ کریں کہ لوکی جو ہے وہ گل جائے اب ہم نے آج کو میڈیم کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے بیچ بیچ میں آپ ڈھک کر ہٹا کر شمز ضرور چلا دیں اسی بیچ ہمیں اس میں تندوری چکن مسالہ ایٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کمپنی کا ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا ہے تو ایٹ کر سکتے ہیں 2 ڈیبل سپن کی ایٹنا تندوری مسالہ ایٹ کر دیں اب اس میں ہمیں مہتی کی بھاجی اور کھٹے چوٹی کی بھاجی اور پودینہ ایٹ کرنا ہے تو اس وقت مہتی کی بھاجی ایٹ کر رہے ہیں ایک کپ اور اسے کے ساتھ ہی ایک کپ پودینہ ایٹ کر دیں گے اور ایک کپ ہی کھٹے چوٹی کی بھاجی بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں آدھا کپ کی اتنا ہمیں کوکونٹ پاؤنٹر ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا دردرہ پیسہ ہوا ہے یہ یہ ریڈی میٹ ملتا ہے اگر آپ کے پاس کھوپ رہا ہے تو اسے آپ دردرہ سا پیس لیں اور ایٹ کر دیں جو مارکیٹ میں چمچ ملتے ہیں جس پہ ایک کپ آدھا کپ لکھا ہوتا ہے اس سے ہی ساری چیزیں ایٹ کریں تو یہ آدھا کپ کی اتنا ہم نے کوکونٹ پاؤنٹر ایٹ کر دیا ہے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر کے بھونتے رہیں گے اچھا چمچ پہ جب چلائیں سائٹ کریں تاکہ جو مسالہ ہے وہ نہ جلیں اس طرح سے بھونتے رہیں مسالہ اگر جلتا ہے تو آپ کی ڈش خراب ہو سکتے ہیں اس کا دھیان رکھنے کے لئے ہم آپ کو اس لئے بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ جب ہم بڑی تعداد میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اکثر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ مسالہ جو ہے کبھی کبھی پتیلی میں چپک جاتا ہے ہم کبھی چولے پر بناتے ہیں تو اس کی آگ کا انداز نہیں ہوتا تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لئے آپ اس بات کا بہت دھیان رکھیں اب جو لوکی ہے گل چکی ہے اب ہم اس میں ڈال ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے گلا کے رکھا تھا اسی کے ساتھ جو برطن میں ہم نے ڈال گلائی تھی نا ہم نے پانی ایٹ کر دیا اور اسے ایٹ کر دیں گے اسے کے ساتھ ہم اس میں املی کا پلپ ایٹ کریں گے جو ہم نے پچاس گرام املی کو بھی گوکر رکھا تھا نا اس کا ہم نے پلپ نکال لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمیں اس میں پانی ایٹ کرنا ہے کیونکہ یہ دال کو جب ہم پکائیں گے تو دال جو ہے وہ گاڑی ہوتی جاتی ہے تو ہمیں اس میں اتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ یہ دال جو ہے تھوڑی پتلی ہو جائے جو دال ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہوتی اور بہت گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے تو بس اتنا آپ کو پانی اس میں ایٹ کرنا ہے کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے ڈال اب ہم اسے پکا لیں گے مٹن اور جو لوکی ہے وہ تو گلی چھکی ہے اب ہم اسے خالی جو ہے ڈال کو اچھے سے بوائل کر لیں گے تاکہ جو مسالہ وغیرہ سب یک جا ہوں مکچک لیا ہے تو نمک کم تھا ہم نے اس وقت اس میں 2 ڈیبل سپون کی اتنا نمک ایٹ کر دیا اور جب ہم نے پہلے مٹن گلیا تھا اس وقت بھی 2 ڈیبل سپون کے اتنا نمک ایٹ کیا تھا تو ٹوٹل ہم نے اس دالچے میں 4 ڈیبل سپون کے اتنا نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں جب دال بوائل ہو گئے تو آنچ کو سلو کر دیں اب اس میں کتا ہوا حرادھنیا ایٹ کرنا ہے آدھا کب کی اتنا اور اسی کے ساتھ ہم اس میں جو ہے گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے جو ہم نے پیس کر رکھا تھا تو اسے ایٹ کر دیں یہ دیکھیں اب اسے ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہاں ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جو اس کا مٹن ہے وہ اچھے سے گلہ ہونا چاہیے تو کچھ اس طرح سے گلہ ہونا چاہیے ہاں سے توڑنے پر کچھ اس طرح سے توٹ جانا چاہیے اچھے سے تو سخت نہ ہو گوشت تو جب آپ دال ایٹ کریں اور مٹن پھر بھی نہ گلیں تو آپ سلو آج پر اس سے پکنے دیں اور بیچ بیچ پر چمرت ضرور چلائیں تاکہ جو دال ہے وہ نہ جلیں اب گیس بن کر کے پندرہ سے بیس میٹ تک اسے اسی طرح سے ڈھکے رہنے دیں اور جب آپ ڈھک کر نٹ آئیں گے نا تو جو آئل ہے وہ اوپر آ چکا ہوگا تو یہ سولہ پوری دالچہ تیار ہو چکا ہے اسے گرمہ گرم بھگارے چاولوں کے ساتھ ضرور سیر کریں بھگارے چاولوں کے ریسپی جو ہے آگے آنے والے ویڈیو میں شیئر کریں گے یعنی کہ اس کے بعد کے ویڈیو میں تو آپ اس رائے اس کے ساتھ اس سولہ پوری دالچہ کو ضرور بنائیں یقیناً آپ کو یہ ڈش بہت پسند آئے گی آپ اسے داؤنٹوں میں بنا سکتے ہیں اور تعریفیں ہی تعریفیں پائیں گے انشاءاللہ آج سے ہمیں سب کی کمنٹ کو اس طرح سے دکھائیں گے جس کے بھی ریسپی ہم ٹرائے کریں گے جو ہمیں ریکویسٹ کریں گے تو آج ہم جو برادر ہیں انہوں نے ہمیں سولہ پوری دالچہ کی ریسپی شیئر کرنے کے لئے کہا تھا تو آج برادر ہم نے آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر دی ہے یقیناً آپ اسے ٹرائے کریں گے اور ہمیں کمنٹ کرنا بلکل نہیں بھولیں گے اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ فورا ہمیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم